بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عزاز علی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیوچر اسکوپ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس چھوٹے سی نو منٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نو پروگرامنگ لیمیجز کے بارے میں تو یہ بہت مزیگی ہونے والی ہیں آپ لوگو بہت انجوائی کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کے لیے یہ انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ میجارٹی لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے اور ایک بات آپ لوگ بلکل یاد رکھیں دیکھیں اگر آپ لوگ نیگٹیف چیزوں کے سراؤنٹ رہنگ لے تو انسان کی سوچ نیگٹیف ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جب انسان پوزیٹیف چیزوں کے سراؤنٹ رہتا ہے تو اس کی سوچ پوزیٹیف ہو جاتی ہے سو سیم اپلائیس ان پروگرامنگ اگر آپ پروگرامنگ سے بہت امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پروگرامنگ کے سراؤنٹ رہنا چاہیے یہ آپ کے سب کانشیس منٹ کا حصہ بنتی رہے گی اور آپ کو پروگرامنگ بورنگ لگنا تھوڑا کم ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ارننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی پروگرامرز کوڈرز کیے تو آپ لوگ بھی بلکل اس طریقے سے کما سکتے ہیں تو دوستو میں ان 9 لینگویجز کے آپ لوگوں کو فائدے بھی بتاؤں گا تو اگر آپ لوگ خود ریسرچ کریں گے تو آپ کو بہت دھوڑنا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے بہت ایکسٹینسیف ریسرچ کر کے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا تو ویڈیو کو آپ لوگ کائنڈلی آخر تک دیکھیں گا بہت انفارمیشن ملے گی اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے فور میم موٹیویشن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے سیلیکٹ آل ضرور کر دیجئے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو نمبر 1 پہ ہے سی لینگویجز یہ ڈینیز ریچی نے بنائی 1972 میں اس کے آتے ہی ساتھ پروگرامنگ بہت آسان ہو گئے مرنا پروگرامنگ کو بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا اسی لیے یہ آتے ہی ساتھ بہت مشہور ہو گئی یہ زیادہ تر وہاں یوز ہوتی ہے جہاں پہ ہارڈویر پہ زیادہ کام کرنا ہوتا ہے جیسے کہ جس طریقے کے آپ کے ایسی کے پینلز ہوتے ہیں فریش کے پینل ہوتے ہیں مائکروویر اووین کی پینل ہوتے ہیں اور جو دیگر ہارڈویر کے ساتھ پینل انوالو ہوتے ہیں یہ وہاں بہت کامیاب ہے جہاں پہ بہت کم ریم چاہیے ہوتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی کم پاور میں ایزی لی رن ہو جاتی ہے اور سب سے مزید کی بات یہ بہت فارس لینگویج بھی ہے تو یہ بہت ہی ایزی لینگویج تھی اس لیے اس کو پھر فرس لینگویج کے طور پر یوز کیا جانے لگا جو بھی جس کو بھی پروگرامنگ سیکھنی ہے جو نیو بھی ہے وہ اس کو فرس لینگویج کے طور پر آپ کرنے لگا یونیورسٹیس کالیجز سکولز میں یہ لینگویج پڑھائی جانے لگی اب اگر بات کروں میں فری لانسنگ کی تو فری لانسنگ میں اس کے پروژیکس کافی کم ہیں کیوں ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اگر آپ کو سی لینگویج آتی ہے اور فری لانسنگ سے آپ کو کوئی پروژیکس ملا ہے تو it's really awesome اب نمبر ٹو لینگویج پہ آتی ہے سی پلس پلس اس کے فارمڈرہ جین سٹوسٹرپ ہے 1979 میں یہ لینگویج بنائی گئی اس کے اندر اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ ڈالی گئی جو کہ سی لینگویج میں نہیں تھی تو اس لینگویج کے آتے ہی گیمز کی رسپونس بہت اچھا ہو گیا گیمز بہت اچھے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے یہ بہت فارس لینگویج تھی سی لینگویج سے بھی زیادہ اس میں اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ کی وجہ سے کلاس کی مدد سے گیمز بہت بہترین بننے لگے ون سیکنڈ کا بھی لیک ختم ہو گیا ان کے اندر تو یہ بہت ہی مشہور ہو گئی اور گیمینگ ورلڈ میں بہت چینچ آیا ہے اس کے علاوہ بھی اس لینگویج میں بہت ساری کنوینینس ہے اور اس کا بھی کام فری لانسنگ میں سی لینگویج جیسے ہی ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں گا سو دوستو نمبر 3 پہ آتی ہے پائیتھون یہ بنائی گائیڈو وین روزم نے 1989 میں اس کو بنانے کا طریقہ کار بہت ہی زبردست تھا دوستو یہ میری فیوریٹ لینگویج بھی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں یہ لینگویج انہوں نے ایزا ہابی آٹ کی کہ میں ہابی کی طور پہ کوئی لینگویج بناتا ہوں سو انہوں نے اتنی بہترین لینگویج بنا دی اتنا بہترین ڈیزاسٹر آگیا لینگویج کی فیلڈ میں کہ اب ہر کوئی اسی کی پیچھے بھاگتا ہے اس لینگویج میں اب آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں بھلے آپ کو سکرپٹنگ کرنی ہو ویب ڈیولپینٹ کرنی ہو اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کرنی ہو اور اس لینگویج کا سب سے بڑا کام ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنس کے پروڈیکٹس بلکل دوستو ہستے کھلتے ہوئے کر دیتی ہے تو اس لیے یہ لینگویج بہت مشہور ہے اب یہ ایزا نیو بھی فرسٹ لینگویج کے طور پر یہ یوز ہو رہی ہے یہ شروع میں اتنی مشہور نہیں ہو پائیتی لوگوں نے بولے یہ سلو ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس لینگویج نے پروف کیا کہ یہ سب غلط بات ہیں اور اب تو یہ دنیا کی سب سے نمبر ون لینگویج کی طور پر تصور کی جاتی ہے آپ لوگ اوپر آئے کے بٹن پر کلک کر کے وارڈس پائیتھن اینڈ ایٹس یوزز پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو ہے اس میں پوری ٹیٹیل ہے اور اوپر آئے کے ہی بٹن پر پائیتھون کے بیسک ٹوٹوریلز ہیں بہت زبردست بیسک ٹو ایڈوانس آنلی تھرٹی ویڈیوز چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں پانچ پانچ آٹھ اٹھ منٹ کی آپ کو بہت مزا آئے گا تو ضرور دیکھیں گا آپ لوگ اب دوستو نمبر فور پہ ہے جاوا یہ بنائی جیمز گوسلنگ نے نائنٹین نائنٹی فائف کے اندر یہ لینگویج ویب ایپس جی یو آئی جس کو گرافیکل یوزر انٹرفیس کہتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی سو اسی وجہ سے یہ ہر جگہ یوز ہوتی ہے یہ تھوڑے سیلو لینگویج ضرور ہے لیکن اس کے ایڈوانٹیجز بہت سار ہیں جیسے کہ ویب ایپس انٹرائیٹ پروگرامنگ انٹرائیٹ گیمنگ اور بھی دیگر اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اس لیے اس کو آپ کیا جاتا ہے اب نمبر فائف پہ ہے جاوا سکریپ یہ برینڈن اک نے بنائی نینٹی نینٹی فائف میں ہی بنائی یہ ڈیسیمبر میں بنائی گئی اس لینگویج کو بنانے کا پرپس یہ سرور سائٹ کلائنٹ سائٹ کے اسکریپٹنگ کے لیے تھی سو اس لینگویج کے بنتے ہی ساتھ ویب پیجز بہت یوزر انپریکٹیف ہو گئے اور یہ بہت مشہور اور مقبول ہو گئے لینگویج اور اس کو دو ہزار بارہ میں اس کو سی پلس پلس لینگویج کے ساتھ مش کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کے بہت کام بڑے کمال کے ہو گئے دوستو جیسے کہ بیک اینڈ سکریپٹنگ سکھنا جنرل پرپس سکریپٹنگ کرنا اس کے علاوہ جو اس کے سب سے بہترین کام ہیں جو ویب سائٹ پر گیمنگ سیکسپریئنس ہوتا ہے وہ بہت بہت بہترین ہوگی لینگویج کی وجہ سے سو اس کو سی پلس پلس لینگویج سے جوڑنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی ڈیولیپمنٹ بہت بہترین ہو گئی ورنہ اس کو بہت ڈیفکلٹ ٹائم ملنے لگا تھا اس کی کامپیٹیٹرز بہت سارے آگئے تھے اور لوگ اس کو پیشے کرنے لگے تھے لیکن سی پلس پلس لینگویج نے اس لینگویج میں بلکو نہیں جان ڈال دی اور اسی طریقے سے جسے جاویسکرپ نے ایک بہت ہی لیٹس فریمورک انٹروڈیوز کروایا جس کا نام نوڈ جی ایس ہے تو اس کو آتے ہی ساتھ کامپیٹیٹرز تو بلکو ہی خاموش ہو گئے دوستو سو یہ لینگویج نینٹین ایٹی فائیف سے ٹو تھو تھوزنٹ ٹوئنٹی تک اور ابھی مزید آگے بھی جائے گی یہ بہت سٹرگل کرتی بھی آئیے اور بہت ہی مزے کے کام دیتی بھی آئیے سو دوستو فریلانسگ میں جاوہ پائیتھون اور جاوہ سکرپ اس کا کام بے پنہا ہے اور آپ یقین کریں کہ جاوہ سکرپ اور جاوہ بہت بڑی بڑی انٹروپریزز میں یوز ہوتی ہیں ان کے اپنی اپلیکیشنز بنی ہوئے ہیں تو آپ کو فریلانسگ میں بہت اچھے پروجیکٹس مل سکتے ہیں جاوہ یا جاوہ سکرپٹ کے اب دوستو نمبر سکس پہ ہے پی ایش پی اس کو بنایا ریس موس لیڈ آف نے یہ نینٹی نیٹی فور میں بنی تھی لینگویج یہ ویب سیٹ کی بیک اینڈ لینگویج کی طور پر بنائی گئی تھی فار ایزامپل جو ایش ٹی ایمیل سی ایس 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 پہ جو ویب سیٹ کھڑی بھی ہوتی ہے یہ لینگویج اس کو اپنے اندر ایمیڈیٹ کر لیتی ہے سو اس کا میں آپ کو بڑی زبردست اگزامپل دو آپ لوگوں نے ورڈ پریس دیکھا ہے نا تو دوستو وہ پوری پی ایش پی پر بنی ہوئی ہے فیس بک پوری پی ایش پی پر بنی ہوئی تھی لیکن فیس بک بہت بڑی کمپنی ہے تو اس نے اڈرل لینگویج اس کو بھی اپنے اندر مرچ کر لیے اپنے ویب پیجز اس پر بھی ایکسپلور کر لیے وہ کسی ایک لینگویج پہ رہنا نہیں چاہتی لیکن فیس بک کی بیس پی ایش پی سے ہی تھی سو دوستو پی ایش پی کے ساتھ بھی ایسی ہوا کچھ سالوں پہلے اس کے خلاف بھی بہت ساری آوازیں اٹھیں لوگوں نے ملا یہ تو بہت ہی سلو لینگویج ہے یہ تو بہت ہی پرانی ہے لیکن پی ایش پی نے کچھ ہی عرصے میں اپنا ورڈ سیون جیسی ورڈ سیون انٹروڈیوز ہوا ساری آوازیں دھیرے دھیرے بلکل خاموش ہو گئی سو مارکٹ میں پی ایش پی اتنی انہیں اس کی ایک اپنی پلیس بنیوی جگہ ہے تو لوگ چاہ کے بھی وہ جگہ پلیس نہیں چھوڑ سکتے پی ایش پی کے ساتھ ان کو رہنا ہی ہے اب دوستو نمبر سیون پہ ہے سی شار سی شار مائکرو سوفٹ کورپریشنز نے بنائی تھی سن 2000 میں یہ لینگویج وینڈوز کی اپلیکیشنز یا سوفیرز بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے جی یو آئی کے لیے یوز ہوتی ہے گرافیکل یوزر انٹروفیس جتنے بھی آپ گرافیکز دیکھتے ہیں وینڈوز میں اسی لینگویج کی مدد سے دیکھتے ہیں لیکن اب دوارٹ نیٹ تو لینکس کے ساتھ بھی چل جاتا ہے لینکس میں بھی یوز ہو سکتی ہے بڑے مزے سے یہ لینگویج ویب سیٹ بنا سکتی ہے اور بہت ہی مزے سے وینڈوز سرور پہ اس کو ہوسٹ کر سکتی ہے کیونکہ ڈاٹ نیٹ شروع میں بنایا گیا تھا وینڈوز کے لیے لیکن جب وہ اتنا مشہور ہو گیا اس لینگویج کی وجہ سے اور ایدر آپریٹنگ سسٹمز نے اس کو آپٹ کرنا شروع کر دیا اب دوستو نمبر ایٹ پہ ہے سویفٹ لینگویج یہ کرس لیٹنر نے بنائی تھی یہ ایپل کورپریشن نے بنوایا تھا آئی او ایس کے اندر اپنی اپلیکیشن بنوانے کے لیے اور اس کے اندر انہوں نے ایک موڈرن سا ٹیچ دیا تھا تاکہ لوگ اس کو مزے سے یوز کر سکیں اور پروگامرز بہت اچھا فیل کریں اس میں پروگام بنانے کے لیے اور کافی حد تک ایپل اس میں کامیاب بھی رہا سو یہ ایپل کے پروڈکس بغیرہ بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے اب دوستو نمبر نائن پہ ہے رس لینگویج اس کو بنائی تا گریڈ آن ہارن ہے یہ بنی ہے دوہزار سولہ میں بلکل لیٹس لینگویج ہے اور اس لینگویج نے آتی تہلکہ مانچات یا سی لینگویج سی پلس پلس کی اس نے مارکٹ تقریباً بلکل آپسلیٹ کر دی کیونکہ اس نے اپنا بیسی سی اور سی پلس پلس پہ بنایا تو یہ اس سے بہت زیادہ فاسٹ ہے اس سے بہت ہی کم رہم پہ چلتی ہے بہت ہی کم مائکرو پروسیسر چاہیے ہوتا ہے اور اس کو پاوار بھی بہت کم چاہیے ہوتی ہے لیکن جو اس کا سب سے بڑا کام ہے یہ بڑا ہی بیترین کر کے کام کرتی ہے انٹرنیٹ آف تھنگز کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ایک نیٹ کی ویڈیو ہے کہ کیسی بھیترین ڈیوائز بنا سکتی ہے کہ نیٹ سے یہ آپ کے سارے کام کر سکتی ہے اسمارٹ ہوم بنانے کے لیے یہ لینگویج بڑی زبردست ہے اور اس لینگویج کا فری لانسنگ میں کام بھی بہت ہے انٹرنیٹ آف تھنگز کے حوالے سے یہ لینگویج ریلی بلیسنگ ہے یہ موزیلا ریسرچ کی لیبارٹری میں تیار کی گئی ہے یہ لینگویج سی پلس پلس وغیرہ سے بہت زیادہ سیفر بھی ہے اس کو کریک کرنا اس کو ہیک کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن بہت مشکل سمجھا جاتا ہے سو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ایفرٹس پسند آئی ہوں گی ڈسکرپشنز میں بہت یوسفل لنکس ہیں اس کو ضرور دیکھے گا چینل کو اپنے بھائی کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر کے سیلیکٹ آل ضرور کیجئے گا اور دوستو ویڈیو لائک ضرور کر دیجئے سو دوستو اب انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ